اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم کریں گے matrix inverse method تو اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل سبسکرائب کردیں اور بیل ایکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو نیو آنے والی ویڈیوز کے بارے میں پتہ چل سکے تو اسی matrix inversion method آج ہم نے کرنا ہے تو اس کا جو میرے پاس given question 2x minus 2y equal to 4 and 3x plus 2y equal to 6 پہلے اسے matrix form میں لکھ لیتے ہیں پھر وہاں سے میں آپ کو بتاؤں گے matrix inverse method ہم کرتے کس طرح ہیں تو اس کو جب ہم لکھیں گے matrices میں تو وہ ہمارے پاس کس طرح آ جائے گا جو first matrix ہے مطلب ہم لوگ کیا کر لیتے ہیں constant اور variables تو constant x کوفیشنٹ کے ہمارے پاس 2 x کے ساتھ یہاں پہ 3 3 ہے یہ minus 2 ہے اور یہ 2 ہے یہ ہم نے اس طرح لکھ لیا پہلے ہم نے سارے جو matrix ہم نے constant لے لیا اس کو ہم کیا کہتے ہیں matrix a بولتے ہیں جس میں سارے ہمارے پاس coefficients x & y اور second matrix x & y اس کو بولتے ہیں matrix x پھر بیچ میں is equal to کا سائن ہے اس میں is equal to جو دوسری سائٹ پہ ہم لکھ دیں گے 4 6 یعنی کہ b پہلے matrix میں میں نے کیا کیا جو coefficients x & y ان کو لکھ لیا اور اس میں آپ نے سائن نہیں چینج کرنا جو بھی جو سائن ہوں یہاں پہ 2 تو میں نے 2 لکھا ہے یہاں پہ مائنس 2 میں نے مائنس 2 لکھا ہے یہاں پہ پلاس 3 پلاس 3 لکھا ہے اور ساتھ میں x & y ہمیں کس کی value چاہیے unknown کی چاہیے یعنی x کی value چاہیے تو ہم کیا کریں گے کہ a کو دوسری سائٹ پہ لے جائیں گے یہاں پہ middle میں is equal to تو ہمارے پاس کیا ہو جائے x is equal to a inverse of b تو جی اس matrix inversion method میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے x is equal to a inverse of b اس میں ہم کیا کر رہے ہیں کہ a کو ہم نے shift کر دیا جب دوسری سائٹ پہ تو وہ inverse ہو گیا x is equal to a inverse of b اب ہم نے کرنا کیا ہے ان unknown کی values کو find کرنے کے لئے یعنی جو matrix x ہے اس کو find کرنے کے لئے ہمیں کس کی value چاہیے a inverse کی چاہیے اور b کی چاہیے اور ب کی تو already ہمارے پاس ہے تو ہمیں کیا چاہیے a inverse چاہیے a inverse کی value کو ہم b کے ساتھ multiply کر دیں گے تو a inverse کا ہمارے پاس کیا فارمولہ ہوتا ہے a inverse is equal to a joint of a divided by determinant of a یہی ہوتا ہے نا ہمارے پاس a inverse کا فارمولہ اب a inverse کا ہمارے پاس فارمولہ اس میں سب سے پہلے ہم کیا کر لیں گے اس کا determinant find کر لیں گے کیونکہ اگر determinant zero ہو جائے تو وہ question آگے solve نہیں ہوتا تو سب سے پہلے ہم کیا کر لیتے ہیں determinant find کر لیتے ہیں تو determinant of a is equal to کیا ہو جائے گا ہمارے پاس two three minus two two یہ ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے جی تو اس کو جب ہم a اور ڈ کو آپس میں multiply کریں گی کہ جو میں آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بتا چکے ہیں کہ multiply ہم کس طرح کرتے ہیں کہ جو ہمارے پاس ہوتی ہیں یہ a b c اور ڈ کی values ہوتی ہیں نا تو پہلے ہم کیا کر لیتے ہیں a اور ڈ کو آپس میں multiply کر لیتے ہیں two into two درمیان میں minus کا sign three into minus two تو یہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا two into two four minus minus plus two three is a six یعنی کہ کیا آگیا ہمارے پاس determinant of a is equal to ten آگیا ہمارے پاس صحیح ہے اس کے بعد اب ہمیں کیا چاہئے ہمیں adjoint of a چاہئے تو adjoint of a ہم کس طرح find کریں گے کہ بلکل simple جیسے پچھلی ویڈیوز میں کر چکے ہیں بلکل ویسے ہی adjoint of a ہمارے پاس کیا آجائے گا یہ ہمارے پاس a matrix ہے نا تو adjoint ہم لوگ کس طرح find کرتے ہیں کہ a اور جو d ہے ان دونوں کی کیا ہو جاتی ہے جگہ change تو یہ تو دونوں two ہی ہیں تو یہ already two ہی رہیں گے اور ان دونوں کے sign change یعنی کہ minus three اور یہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا two یعنی کہ adjoint of a بھی آگیا اور determinant of a بھی آگیا ہمارے پاس تو a inverse کیا ہو گیا ہمارے پاس a inverse is equal to two minus three two two divided by ten یہ ہو گیا ہمارے پاس a inverse اب a inverse کی تو ہمارے پاس value آگیا اب ہمیں کرنا کیا تھا x is equal to a inverse of b a inverse تو آگیا اب ہم نے کیا کرنا ہے a inverse اور b کو آپس میں multiply کر دینا ہے تو ہم کیا کر دیں گے اس کو multiply کر دیں گے تو اس کو ہم اس میں multiply کر دیتے ہیں آپ دیکھیں مارے پاس کیا ہو جائے گا اس کو two minus three two 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 divided by ten اور اس کو ہم نے multiply کرنا ہے matrix b سے جو کہ ہمارے پاس 4 six اس سے multiply ہم نے کرنا ہے یہ ہو گیا تو اب اس کو multiply کر رہے ہیں multiply بالکل ویسے کریں گے جس طرح سمپل کرتے ہیں ہم لوگ multiply first row کو first column سے کیونکہ اس میں تو ہے یہ خالی ایک ہی column تو اس کو multiply کرنا زیادہ easy ہے ہمارے پاس تو یہ کیا ہو جائے گا کہ two into four two into four دمیان میں plus کا sign then two into six then second row کی طرف چلتے ہیں minus three into four دمیان میں plus کا sign two into six divided by by ten ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا کہ four into two eight eight plus six into two twelve four into three کیا ہوتے ہیں ہمارے پاس minus twelve plus six into two twelve divided by ten یہ ہو گیا ہمارے پاس آپ کیا کر دیں گے ہمارے پاس this implies یہ ہمارے پاس آ جائے گا eight plus twelve twenty and minus twelve plus twelve zero divided by ten یہ ہمارے پاس آ جائے گا twenty divided by ten and zero divided by ten یعنی کہ یہ ہمارے پاس آ گیا x لکھ دیتے ہیں یہاں پہ یعنی کہ x آ گیا ہمارے پاس ten to the twenty two zero آ گیا ہمارے پاس x ٹھیک ہے یعنی کہ ہمارے پاس x آ گیا two zero تو x کے کئی element تھے ہمارے پاس شروع میں جس کو میں نے matrix x بولا تھا اس میں کیا تھا ہمارے پاس xy یعنی کہ x ہو گیا ہمارے پاس two اور y ہمارے پاس کیا ہو گیا zero تو یہ تھی جی x اور y کی value جو ہم نے find کی ہیں matrix inversion method سے یا inverse method سے جس میں سب سے پہلے ہم نے کیا کر لیا اس کا فارمولا use کیا ہے جو کہ ہمارے پاس ہوتا ہے x is equal to a inverse of b جس میں سب سے پہلے ہم نے inverse find کیا inverse کیا ہوتا ہے joint of a determinant of a determinant ہم نے find کیا پھر a inverse لکھ دیا پھر ہم نے کیا کیا کہ a inverse کو b matrix سے multiply کیا ہم نے divide کر دیا 10 سے اور multiply کر کے جو اس کا ہمارے پاس 10 اس سے ہم نے divide کر دیا 20 کو 10 سے 0 کو 10 سے 2 اور 0 آگئے یعنی x is equal to 2 and y is equal to 0 تھے required solution جو ہمارے پاس given question تھا اس کے تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو نیو آنے والی ویڈیوز کی بارے میں پتہ چل سکے لائفز